زبان سعادت والی زبان ہے اتماع و ذہن و دل سب سے بڑی سعادت والا ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام محبود ہو وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف جو ہے پوائنٹ بتاؤں گا کہ یہ طریقہ حصف کے لئے آپ اپنائیں جو ہمارا تجربہ ہے اس کے احتباس تو انشاءاللہ مفید رہے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو حفظ گرمائی عبادت ہے تو سب سے پہلے ہم اخلاص کو اپنائیں کیونکہ اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا ہوتی حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کانیابی کو حاصل کرنا کیونکہ جو اخلاص ہے جو وطح کا خاص ہے اس کے بغیرے انسان کوری کام میں کانیاب نہیں ہو سکتا نمبر دو قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کا صحیح تلبوت اس کا جو مخرج ہے مخرج بھی سب سے پہلے سیکھیں کیونکہ اگر مخرج کے اندر فرط ہو گیا کان جگہ ہا قوف کی جگہ کاف دال کی جگہ بوٹ ذا کی جگہ ذال تو قرآن کا معانہ بدل جائے گا قرآن کا معانہ تبدیل ہو جائے گا اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حفظ کرنے سے پہلے حفظ کرنے سے پہلے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں اور اس کے لئے ہمیں ایک ماہِ استاد کی ضرورت ہے جس کی نگرانی میں ہم یہ سیکھیں یا تو پھر یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو جیسے بہت ساری قاری ہیں ان قاریوں کی تیرہ سن کر کے جب پہ رات آپ سنیں تو قرآن تھوڑ کے بیٹھیں اور اس کے بعد جب وہ پڑھیں تو آپ دیکھتے جائیں تو انشاء اللہ علاوہ کی تصمیح ہوگی اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو حفظ کرنا ہے تو آپ ڈیلی یعنی روزانہ ایک چیز مقرر کرنے کہ آپ کو پانچ آیت یاد کرنی ہے تو کرنی ہے ایک صفحہ یاد کرنا ہے تو کرنا ہی ہے اس میں کسی بھی طرح کا آپ کو سمجودہ نہیں کرنا ہے آپ کو مقرر کر لینا ہے کہ اس سے زیادہ جتنا ہو لیکن یہ حفظ اتنا مجھے کرنا ہے تو مجھے کرنا ہی ہے اور اس کے لئے آپ کو اچھے سے بار بار تقرار کرنی ہے بار بار اس کو دہرانا ہے کیونکہ علم جو ہے وہ نام تقرار کا جیسا کہ بعض صدف سے سوال کیا گیا کہ مثلاً کسی نے سوال کیا کہ ہم حدیثیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کتنی بار یاد کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی حساب سے دس بندرہ مرتبہ کی بات کئی تو کہا نہیں ہم حدیثیں یاد کرتے ہیں تو ایک حدیث کو پانسٹو مرتبہ دوراتے ہیں کتنی مرتبہ؟ پانسٹو مرتبہ دوراتے ہیں بلکہ یہ بات تو ہم چھوڑیں ہمارے ایسے حدشت حماد الانساری کے بارے میں آپ پڑھیں بڑی بڑی کتابیں نیزان وڑی تعداد وغیرہ کی کتابیں تو یہ تو بہت ضروری ہے اسی طریقے سے اس کے بعد ایک اہم چیز ہمارے لئے ضروری ہے وہی ہے کہ ہم قرآن کو جب حفظ کریں تو اس آیت کے مفہوم کو اس آیت کے مفہوم کو سمجھیں تو آیت کا مفہوم اگر آپ کے دہن کے اندر رہے گا تو اس کا ایک فائدہ ہے تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ آپ کیا یاد کر رہے دوسرا آپ کو حفظ میں آسانی ہوگی حفظ میں آسانی ہوگی لیکن اس کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فہم یعنی سمجھیں اور پھر آپ اپنی طرح سے آیت گھڑ لیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اس کے بعد حفظ کرنے کے بعد آپ کو کسی ہی استاد کو سنانا ضروری ہے اگر آپ سنائیں گے نہیں تو آپ کتنا بھی اچھا حفظ کرنے آپ کا حفظ جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سناتے تھے جبرہیم کو سناتے تھے تو بغیر یعنی استاد کے سنائے ہوئے ہم کبھی بھی اچھا حفظ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں تو حفظ کے بعد قرآن کا مراجعہ اس کو دہرانا اور اس کے لئے بہتری طریقہ یہ ہے کہ نماز کی سنتیں فرائد وغیرہ میں جو آپ نے یاد کیا آپ اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ حظ مضبوط ہوگا اس کے بعد آپ کی لئے ایک اور کی ضروری ہے کہ حفظ کرنے کے لئے آپ مناسب وقت کا اشتیار کریں جو آپ کے لئے مناسب وقت ہو جیلے سب سے مناسب وقت جو ہوتا ہے فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ دوپیر میں سوتے ہیں تو سونے کے بعد جب اٹھیں آپ تو حفظ کیونکہ اپنا ذہن ساپ ہوتا ہے اور ہمارا تجربہ اور ساری خطفان کے یہ تجربہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی آ دوگا اپنائیں کہ آپ کو کوئی بیچی یاد کرنی ہے دن رات میں آپ رکھ لیں فجر کے بعد اگر آپ فجر صرف پہلے اٹھتے ہیں تو دو رکھات نمار پڑھ لیجئے اس کے بعد یاد کیجئے انشاءاللہ ایک مرتبہ صرف دورانے سے اگر آپ کا ذہن اچھا ہے تو صرف ایک مرتبہ دورانے سے حفظ ہو جائے گا ورنہ چار مرتبہ میں آپ کو انشاءاللہ واحد ہی یاد ہو جائے گی اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آپ حفظ کر رہے ہیں تو آپ جس جگہ حفظ کر رہے ہیں وہ جگہ مناسب ہو احسان ہوں کہ وہاں شور آ رہا ہو وہاں پر ڈسٹرپ ہونا تو آپ اچھے طریقے میں حفظ نہیں کر سکتے اسی طریقے میں حفظ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ جب قرآن حفظ کریں تو آپ نے ساری دور ہی آپ کو ایک سائٹ کر دیں حفظ کے دوران کوئی بھی آپ کو کام نہیں کرنا آپ کو صرف اللہ کا کلام دینا اور یہ ہمارے لئے عید ہے کہ ہم اللہ کا کلام یاد کریں اور دوسری چیزوں میں بھی مشہول رہیں تو قرآن اچھے سے یاد نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے ہمارے لئے پاس یہ جی ضروری ہے کہ استغفار استغفار گناہوں سے دوری اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق حفظ میں کسی بھی طرح کی سختی سے ہم بچیں اور اسی طریقے سے غرف نہیں ہے میں آپ کو ایک اشارہ کرتا ہوں آپ اس چیز کا دیان رکھیں کہ حال الصرف بالقرآن یا معلقرآن یا صحابہ کہ صحابہ کا قرآن سے کیا تعلق تھا ہماری اصلاف کا قرآن سے کیا تعلق تھا اس کو آپ پڑھیں اس کے لئے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شیخ الاسلام امام المتجمیہ رحمہ اللہ کی جب آپ کو قید کے اندر آخری مرتبہ بند کیا تو تقریباً آپ نے اسی مرتبہ اسی یا بیاسی مرتبہ آپ نے قرآن کا دورہ کیا اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سورة القبر کی سعیت پر پہنچیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ بِيشْتَ النَّاسِ وَنَارُ فِي مَقَعَجِ صِدْقٍ عِدَّ مَلِيكِ مُتَّتِ اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے جاملے اور اس سے پہلے کچھ کوئی آپ سے ملا تھا اور آپ سے کہا آپ رو رہے تھے تو آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا میں اس لئے ہو رہا ہوں کہ مجھے قرآن کو جتنا وقت دینا چاہیئے تھا میں نے اتنا نہیں دیا کون کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام جن کی تعلیفات پانچ سو سے زیادہ ہیں کئی کئی تعلیف جو ہے کئی کئی مجلدات میں ہیں اور شیخ الاسلام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کا ہر عالم یتیب ہے چاہے وہ حقیدہ ہو چاہے وہ منحج ہو چاہے وہ تفسیر ہو شیخ الاسلام قرآن کی تفسیر سو تفاصی سے زیادہ تو آپ نے تفاصیر پڑھی ہے جو چیز ایک مرتبہ آپ پڑھتے تھے اللہ من قیم رحمہ اللہ دیان فرماتے ہیں کہ ایسا محبود ہوتا تھا کہ آپ دیکھ کر کے وہ چیز جو ہے سنا رہے ہیں یہ شیخ الاسلام تحمیہ رحمہ اللہ کی ایک بثات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے سینوں کے اندر اپنے کلام کلام کو محبود کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کا حافظ بنائے اور قرآن کو یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے کوئی عمر نہیں ہے صحابہ اکرام میں دے بہت سارے صحابہ نے کب اسلام قبول کیا پچاس تار سال کے بعد ایک بھی قرآن کیا ہوگا لیں اور سنتی عرد کے اندر ایک عورت جو پڑھنا نہیں جانتی تھی ڈیلی بکریوں کو چرانے نکلتی تھی ریڈیو پہ قرآن سنتی تھی اس نے ریڈیو پہ قرآن سن سن کے قرآن حفظ کر ریا اس کی مثال آپ کے سامنے یہ نابین حضرات جنہیں اللہ نے آنکھ کی بینائی سے تو محروم کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی بسارت دی ہے ان کے بعد کچھ نہیں صرف سن کے قرآن کو حفظ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ نے آنکھ جیسی نعمت دی ہم قرآن کو حفظ نہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملی کے اندر سبقت کرنے کی توفیق سید فرمائے آمین سبقت کرنے کی